اچھا جی نام ہے جان محمد خیبر ایجنسی آئیے 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 یہ مائک پہ سوال کیجئے ان پہ کیمرہ لے آئیں جی یہ مائک ہے یہ آئیے آئیے ان پہ کیمرہ لے جائیے سوال کیا جی جان محمد بختصور بات کیجئے سوال سوال کیجئے سوال جلدی سوال تو میرا کوئی نہیں ہے میں صرف سجیشن دوں گا خان صاحب کے ہم آپ کو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کریں اور آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی پر فوکس کریں ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کر رہے ہیں اور آپ نے سارے ایک بات کہی تھی ریجیم چینس ایک جو آپ نے درنا کیا تھا اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس ملک کو میرے سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے لیکن میں کہتا ہوں سر ہم سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے آپ ہے تو ہم ایک ساتھ ہے آپ ہے تو ہم ایک طاقت بنے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے ہم بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں ابھی شاہ زمان بھی یہاں پہ موجود ہیں ہم آپ واپس خواتین کی طرف آتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے سوال کرنا آپ نے اور آپ کے تاثرات کے علاق کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یہ پرچیبیں نے نکالی اور ان کا نام ہے شبنم جہانگیر جی شبنم جہانگیر آئیے جی نادیا ان کو بائک دیجئے گا کیمرہ لے جائیں جی وہ چلی گئے یہ اچھا جی اگلی جی ڈکالتے ہیں جلدی جلدی شاہ زمان بھی ریڈی ہیں یہ سمیرہ عمران سمیرہ انام آپ ہے جی اسلام علیکم ادھا کیمرہ لے آئی جی قریب کرلے مائک میں آپ سے بہت پیار کرتے ہوں ان پہ کیمرہ لے آئی ہے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں میں پاکستان کے لئے نیا پاکستان بنانے کے لئے ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں آپ ہمیں حکم کریں سوال ہے خان صاحب کے نیا پاکستان بنانے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں آپ حکم کریں جان بھی دیں گے انشاءاللہ جی ہلو اچھا جی پہلے تو اس سے پہلے ایک سوال ہوا کہ اپنی سیکیورٹی کا دھیان رکھیں تھے کہ سیکیورٹی کی وجہ سی تو میں یہاں آج بیٹھا ہوں نہیں تو میں آج آپ کے بیچ میں ہوتا اور ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتیاد پوری کرو تو اس لئے ہم پوری اپنی اتیاد کر رہے ہیں باقی تو اللہ کے پر چھوڑتے ہیں کیونکہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو لوگ قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جنوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ہی قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا یہ اتیاد کر رہا ہوں دوسری چیز یہ آپ نے یہ پوچھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جو سب سے ضروری چیز اب سب کے لئے جتنے بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں جب ایک ملک میں ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے جو آج پاکستان میں ہے اور میں آج خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور اور افتخار گمن جو میرے سیکیورٹی انچارج تھے یہاں اور نوجوان عطا عطا اور رمان جن کو اٹھا لیا انہوں نے اور ہمارے ابھی بھی تحریک انصاف کے کارکن جو جیلوں میں ہیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج اپنے بچوں اور فیملیز کے ساتھ عید کر سکتے تھے لیکن صرف اس لیے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ایک حقیقی آزادی کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں ان کو یہ مشکل وقت گزارنا پڑا ہے لیکن آپ سب کے لیے کہ جب آپ آزادی چاہتے ہیں تو آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا دنیا کی تاریخ میں جب آپ آزادی کے لیے جو بھی جد و جہد کرتے آئے تو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے قوموں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہم سب کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں میرے لیے تو سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ میں نے چھ مہینے دو کمروں میں گزارے ہیں میں ایک ازاد آدمی ہوں میں اوپن جگہ میں رہنے والا آدمی ہوں لیکن یہ بھی ہم قربانی دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کیونکہ ہماری جو آزادی کی تحریک ہے یہ ہم اپنے آنے والی نصروں کے لیے لڑ رہے ہیں جو ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں انصاف ازاد کرتا ہے لوگوں کو یہ یاد رکھیں کیونکہ آپ نے وہ معاشرے نہیں دیکھے جو میں نے دیکھے میری کئی سال گزرے برطانیہ میں سٹوڈنٹس کے بعد سٹوڈنٹ لائف کے بعد تو میں نے تو دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہ ازاد ہو جاتے ہیں ازاد پھر اوپر چلے جاتے ہیں اقبال کا شاہین ازاد ہوتا ہے غلام کبھی اوپر نہیں جا سکتے تو اس لیے ہماری جو جنگ ہے اور جو جد و جید ہے وہ یہ جو ایک مافیا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے قبضہ گروپ اوپر بیٹھا ہوا ہے جو قانون کے اوپر ہے جو لوگوں کو حقوق نہیں دیتا اور خود قانون سے اوپر ہے تو اس کے لیے میرے سے سوال پوچھا گیا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ تین قسم کی جہاد ہیں ظلم کے خلاف تین قسم کی جہاد ہیں ایک ہے کہ آپ دل میں سوچیں کہ ظلم ہو رہا ہے کچھ نہ کریں جو سب سے بڑی جہاد وہ کہ آپ اس کے خلاف مقابلہ کریں لڑے لیکن جو آپ سب سے میں جہاد چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی آواز سے آواز بلند کریں اس کے اوپر اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو گھروں کے اندر انقلاب لے کے آئیں ماہوں کا عورتوں کا بہت بڑا دنیا میں جب بھی انقلاب آئے ہیں عورتوں اور ماہوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے میری والدہ میری والدہ جو تھی جو میں اب جو میرے نظری ہیں وہ میری والدہ نے میرے دل میں ڈالا تھا جو مجھے آزادی کا ساری زندگی میں آزادی کے لیے سمجھتا تھا کہ میں کبھی کسی کی غلامی نہیں کر سکتا وہ میری والدہ کی وجہ سے تھا بچپن سے انہوں نے مجھے احساس دلوایا تھا کہ تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور بڑے ہوئے تھے دونوں نے ہمیں ہمیشہ ماں نے بھی والد ہمیشہ بتایا تھا کہ اپنی آزادی یہ بڑی ایک اللہ کا طرف سے نعمت ہے آزادی اور اس کو کبھی آپ نے جانے نہیں دینا سب نے اپنے گھروں سے اس کے اوپر بچوں کو سکول کے بچوں کو تیار کریں جب قوم ایک فیصلہ کر جاتی ہے کہ ہم اپنی آزادی لیں گے تو پھر اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا قوم تب تک غلام ہیں جب تک اس کو احساس ہی اپنی غلامی کا نہیں ہے مجھے کبھی بھی نہیں پتا چلنا تھا کہ اصل آزادی کیا ہے جب تک میں برطانیہ نہ جاتا ان کا قانون کی حکم رانی ان کا انصاف کا نظام نہ دیکھتا تو مجھے بھی نہیں علم ہونا تھا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں آزاد قومیں کیسے ہوتی ہیں مجھے اپنی غلامی کا احساس نہیں ہونا تھا جب تک میں وہاں نہیں گیا تو آج ہماری قوم سب کو یہ سمجھ جانا چاہیے نوجوانوں کو خاص طور پر کہ اگر اس قوم کا کوئی مستقبل ہے تو وہ آزادی میں ہیں غلامی میں کوئی مستقبل نہیں ہے غلامی میں جس طرح آپ نے وہ جو ہمارا اس وقت پرائم منسٹر ہے وہ باہر جا کے کہتا ہے کہ جی دیکھیں میں ویک مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں یا وہ کہتا ہے کہ بیگرز آ نوٹ چوزرز یا وہ ان کا وزیر کہتا ہے کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین میں ہیں اگر امریکہ نے ہماری مدد نہ کیا مر جائیں گے تو یہ تو غلام ذہن ہے یہ ہمیشہ غلام رہیں گے یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں آپ سب آپ وہ قوم ہیں یہ کبھی نہ بھولنا کہ آپ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں آپ لا الہ الا اللہ میں ماننے والے ہیں یہ ملک بنا تھا ایک نعرے پر کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو آج تو ہم ہمارے یہ جو حکمران بھاگے پھر رہی ہیں تو ہر گوری چبری کے سامنے جھک جاتے ہیں کیونکہ ان کو تو کوئی غیرت نہیں ہے ان کو تو کوئی شرم نہیں ہے لیکن قوم وہ سب سے عظیم لیڈر کی امت ہے اس لیے یہ ہمارا مستقبل ہے آزادی میں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ تبلیغ کر رہی ہیں یہی پھر سے میں کہتا ہوں کہ آزادی یہ یاد رکھیں کہ کیوں اللہ نے جو آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے مرتا ہے اس کو شہید کا کیوں رتبہ دیا ہے کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ انسانوں نے اگر اوپر جانا ہے تو آزاد انسان اوپر جا سکتے غلام نہیں جا سکتے تو یہ آپ نے سب یہاں سے جب جائیں گے نوجوانوں کارکنوں میری بہنوں اب سب نے یہ چیز کہنی ہے آپ نے عوام کو تیار کرنا ہے اور میں کسی ٹائم پہ بھی کال دے سکتا ہوں کیونکہ یہ اگر سپریم کورٹ کا انہوں نے فیصلے نہ مانے اس کا مطلب کہ انصاف ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کہ طاقتور جو مرضی چاہے کرے گا تو اس وقت میں اب ساری قوم کو نکالوں گا سڑکوں کے اوپر اس کی تیاری آپ نے کرنی ہے پاکستان کے پاکستان کے بچے بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت جو ہے وہ جاگر کر دی ہے پوری دنیا اس کے اوپر حیران ہے سوال یہ ہے کہ ہماری موجودگی کے اندر آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا ہماری موجودگی کے اندر ای وی ایم نہیں ہونے دی پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں ہونے دیا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ پاکستان کے وزیر آدم بنے گئے اس قوم کا اس قوم کا آپ سے سوال یہ ہے اور میں آج پورے پاکستان اور میرے ملک کی ترجمانی کرتے ہوئے اس سوال کر رہا ہوں کیا کوئی ایسا کام کریں گے آپ جب آپ تھری فورت میں جانٹی سے ٹو تھرڈ سے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹو تھرڈ میں جانٹی سے آئیں گے کیا ایسا کام کریں گے کہ میرے ملک کو ای وی ایم میرے ملک کو انصاف کا نظام میرے ملک کو اپنی خود مختیار اپنے ملک کو ایک ایسی قوم اٹھا کر جو آج بن چکی ہے یہ ملک ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنا سر اٹھا کر کے پوری دنیا کے اندر پاکستانی قوم جو ہے ابر کے آئے لیکن ان کے حقوق کا تحفظ کس طریقے سے آپ مختلف طور پر کریں گے جب آپ کو ٹو تھرڈ نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹری فوت مجارٹی سے انشاءاللہ تعالیٰ استفائیں گے جی شکریہ آزم شکریہ دیکھیں آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے کارکن تحریک انصاف کے ایک چیز سب نے سمجھ لے لی ہے دیکھیں قوموں کی زندگی قوموں کی زندگی ایسی ہوتی ہے جس طرح انسان کی زندگی ہوتی ہے انسان اگر وہ صحیح راستے پہ چل پڑے تو اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے جو آپ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بکشی انسان غلط راستے پہ چلا جاتا ہے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے تو دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو قومیں بھی اونچ اوپر جاتی ہیں اور پھر نیچے آ جاتی ہے اور اگر قومیں اپنی اصلاح کر دیں وہ پھر اوپر آ جاتی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی سو آپ نے ایک چیز سمجھ دی ہے اور یہ میرا تجربہ ساڑھے تین سال حکومت میں رہ کے بھی ہے اور یہ میں نے جو دنیا کی ساری سٹڈی کیا ہے ساری دنیا میں میرا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ قوم وہ خوشحال ہوتی ہے جدر عدل اور انصاف ہوتا ہے یہ ساری اب دنیا کی قومیں دیکھ لیں جو غریب ہیں اور ساری قومیں دیکھ لیں جو امیر ہیں ایک ہی چیز فرق ہوگی غریب قوموں میں جنگل کا قانون ہوگا امیر قوموں کے اندر عدل اور انصاف ہوگا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا قانون کے سامنے سب ایک برابر میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی وہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے این ار او کسی کو نہیں مل سکتا اور پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدر طاقتوار چوری کرے تو اس کو پکڑے نہ اور چھوٹے چور کو جیلوں میں ڈالے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے یہ انہوں نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا آج دنیا میں دیکھ لیں جو قوم اوپر ہے وہ انصاف ہے جو قوم نیچے ہے وہ ہماری طرح کا جنگل کا قانون ہے طاقتوار کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا ہے یہ سمجھ جائیں بس تو ہمیں جو میں ساڑھے تین سال پاور میرا میں یہ نہیں کر سکا کیونکہ طاقت جنرل باجوا کے پاس تھی گورنمنٹ میری تھی جب تک وہ کام کرو جو اس کو روکنا نہیں چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا کرونا کے اندر ہم نے بڑے زبردست کام کیے کیونکہ سارا ملک متفق تھا پاکستان دنیا میں تین ان ملکوں میں سزا جس نے سب سے بہترین کرونا جیسا وبا کو پاکستان دنیا مانتی تھی کہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کا مقابلہ کیا لیکن جدر انصاف قائم کرنا تھا وہ جنرل باجوا چوری کو برا سمجھتا ہی نہیں تھا وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتا تھا وہ ان سب کے ساتھ یہ جو بڑے بڑے لوگ جو این ار او لیے ہیں یہ ان کا ان کی حمایت کرتا تھا اس نے ہمیں انصاف نہیں قائم کرنے دیا تو اس لیے جو آزم آپ بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ موقع دے گا تو سب سے اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے قانون کی حکمرانی قائم کریں یہ آج کل حالات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت نہیں مانتی تو دنیا میں کس نے پاکستان میں آکر پیسہ انویسٹ کرنا ہے سرمایہ کاری کرنی ہے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کو حکومت نہیں مانتی تو اس ملک کے اندر تو انصاف کے نظام پر کسی کو اعتماد ہوگا ہی نہیں تو جب اعتماد نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی تو خوشحالی نہیں ہوگی نوکریں نہیں ملیں گی تو ہمارے راستے میں صرف یہ ایک ور نظام ایک کرپ نظام ایک نائنصافی کا نظام رکاوٹ بنا ہوا ہے اور وہ جب تک ایک طاقت سے حکومت نہیں آتی وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی کیونکہ جو کو کرنے نہیں دیتے تو سب سے بڑی ہماری جو کوشش اگر پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے تو ایک انصاف کا نظام ٹھیک کریں اور سب سے زیادہ بیرونے ملک پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا ایک کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے اس میں سے چند لاکھ پاکستانی بھی یہاں سرمایہ کاری شروع کر دیں تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے یا ڈالرز آ جائیں گے یا ہمارے ہمارے یہ جو کرزیں چڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ڈالرز نہیں کم ہیں وہ سارا ختم ہو جائے گا اگر ہم سرمایہ کاری پاکستان میں لے آئے ہیں وہ آئے گی جب آپ ہم انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے ہم ایک سوال لیں گے ابھی خان صاحب خان صاحب ابھی ایک سوال ہم لیں گے یہ جو مردوں کی سائٹ سے ہم ایک سوال لیں گے لیکن اس سے پہلے ذات چھوڑا جو سے ایک نالہ لگائیں تاکہ خان صاحب کو معلوم پڑے کہ یہاں زندہ دیرانے لاہور کس سر ڈٹ کے کھڑے ہیں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان انشاءاللہ اور شیر شاہ کو میں بھلاوں گا کہ آپ ذاتھ ڈروہ کے لئے ہماری مدد کریں شیر شاہ یہ مردوں کی سائٹ سے ایک آپ نام اٹھائیں گے کوئی رینڈم لی جو سوال کرے گا لحمت اللہ لحمت اللہ شیر بھائی میرا نہیں کہا اللہ لکمان شاہ لکمان شاہ جی لکمان شاہ کدھر ہیں نادیا اچھا وہ لکمان شاہ آگئے ہیں لکمان شاہ جی یہاں سے جی لکمان بولیے جی کیا بات کرنا چاہ رہا ہے خان صاحب سب سے پہلے آپ کو عید مبارک اس کے بعد آپ سے کہ جیس طرح حقیقی ازادی مارچ میں ناجوانوں نے آپ کو ساتھ دیا اور اس مشکل میں آپ کو ناجوانوں نے نہیں چھوڑا کیونکہ اس دلگل اور اس مشکل حالات میں ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ آپ پاکستان کی نیکسٹ وزیراعظم ہے ہمارے دلوں کا وزیراعظم ہے اور دو تہائی اکثیرت انشاءاللہ آپ دوبارہ آئیں گے لیکن سوال میں رہی ہے کہ آپ کو ناجوانوں نے آپ کو ساتھ دیا آپ ناجوانوں کو کیس طرح امپاور کرنا ہے کیس طرح آپ ناجوانوں کو آپ کے ساتھ کی آپ لینے جب دوبارہ اختیار میں آگئے دیکھیں نوجوان پاکستانی چاہے بوڑے بچے خواتین کسانوں یا مزدوروں وہ کیا چاہتے پاکستان میں وہ کیوں پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے سوال آپ سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ یہ اس وقت کوئی نو لاکھ پاکستانی پڑے لکھے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینے میں کیوں گئے ہیں کیا کوئی باہر جدر گئے ہیں وہاں لوگ پیسے تو نہیں بانٹ رہے ہیں تو کیوں ملک سے باہر گئے ہیں تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں جو ملک ترقی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر ایک نظام ایسا ہوتا ہے جدر جو جائے گا محنت کرے گا اس کو محنت کا پھل ملتا ہے وہ نظام انسانوں کو لیول پلائنگ فیلڈ دیتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب یہ کہ ہر انسان کو موقع اوپر جانے کا امریکہ کے اندر لوگ جاتے تھے تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے دی امریکن ڈریم امریکہ امریکنوں کی خواب وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ ان دنوں میں جب وہ یورپ سے آتے تھے امریکہ تو وہاں یورپ میں اس طرح کا موقع نہیں تھا محنت کر کے اوپر جانے کا لیکن امریکہ میں تھا امریکہ میں انہوں نے سسٹم ایسے بنا دیا کہ جو محنت کرتا تھا وہ اوپر آ سکتا تھا تو جو اس وقت ہمیں سب کو نوجوانوں کو کیوں نوجوانوں ویزا کٹا کے باہر جاتے ہیں کیوں باہر کے ملک نوکریاں ڈھوڑنے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ایک نظام ایسا بن گیا ہے کہ جہاں محنت بھی کریں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ایک نظام ایسا ہے کہ یہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو نوکریاں نہیں ملتی جس ملک میں سرمایہ کاری ہوتی ہے ادھر نوکریاں ملتی ہیں ادھر خوشحالی آتی ہے اس ملک میں امیر ہوتا ہے اس میں دولت کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا کیسے ہے وہ ہوتا ایسے ہے کہ اگر میں سرمایہ کار ہوں تو میں ادھر پیسہ لگاؤں گا اپنی ادھر سرمایہ کاری کروں گا جہاں مجھے اعتماد ہوگا کہ میں اگر سرمایہ کاری کرتا ہوں تو ادھر سے مجھے پیسہ واپس آئے گا سرمایہ کاری کوئی خیرات کے لیے نہیں کرتا سرمایہ کاری میں پیسے بناوں میں پھر پیسے کو اگر لگاتا ہوں کسی پروجیکٹ کے اوپر تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ مجھے پیسہ ملے گا اس میں سے تو اگر وہ نظام اس ملک کا ایسا ہو کہ میں سرمایہ کاری کروں اور ادھر سے آگے کوئی رشوت مانگے کبھی حکومت چینج ہو جائے تو ٹیکس سسٹم بدل جائے ہمیں یہی نہیں پدل اور روپیہ گرنا شروع ہو جائے تو وہ آدمی سوچے کہ میں اگر اپنا ڈالر چینج کر کے روپیہ میں لگاؤں گا تو مجھے تو اتنا نفع ہی نہیں ہے میں ڈالر بھی رکھ رہا ہوں پیسہ تو یہ سمجھیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں ہو رہی کیا وجہ ہے کہ دس ایک کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے وہ دبائی میں جا کے پیسے لگا دیتا ہے وہ سرمایہ کاری ادھر کرے گا ملیشیا چلا جائے گا کئی بنگلہ دیش چلے گئے لیکن پاکستان میں نہیں پیسہ خرچ کر رہے اور دوسری بات جو یہاں کے امیر امیر لوگ ہیں جو یہاں کے پولٹیشنز ہیں کئی جنرلز وہ پیسہ پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں یہ جو اس وقت لندن میں نواز شریف بیٹھا ہوا ہے اربو روپیہ اس کا پاکستان سے پیسہ باہر لے گیا تین دفعہ وزیر آزم ہے زرداری کے اربو روپیہ کی پراپٹیز باہر ہیں تو جب آپ کے ملک کی اشرفیہ آپ کے ملک کی صاحب اقتدار جب وہ ملک سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں تو باہر سے لوگ پیسہ کیوں پاکستان میں لے کے آئیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اس نظام ایسا بن چکا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ پاکستان میں خرچ نہیں کرنا چاہتے یہاں سے پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو جو ملک ترقی کرتا ہے اب دبائی میں کیوں خوشحالی ہے پاکستان کے لوگ جا کے دبائی میں فیکٹریاں لگا رہے ہیں دکانیں کھول رہے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں کھولتے ہیں کیوں ملیشیا جا کے دکانیں فیکٹریاں کھول رہے ہیں پاکستان میں نہیں کھولتے ہیں تو اگر وہی پیسہ پاکستان میں لگ جائے تو یہاں نوکریاں بھی ملیں جو آپ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں نوجوانوں کو نوکریاں بھی ملیں خوشحالی بھی ہو نوجوان بلکہ اپنی دکانیں کھولیں اپنی کاروبار کریں وہ تب ہوگا جب پاکستان کا ہم نظام ٹھیک کریں گے پاکستان کا نظام سب سے پہلے تب ٹھیک ہوگا جب ہم پاکستان کا جس کو کہتے ہیں گورننس سسٹم جس طرح ایک ملک گورننٹ اپنی گورننٹ چلاتا ہے اس کو گورننس کہتے ہیں وہ تب ٹھیک ہوگا جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی رول آف لاؤ ہوگا انصاف ہوگا تو جس طرح مرضی آپ دیکھ لیں جب تک پاکستان میں ہم قانون کی حکمرانی نہیں لے کے آتے یا خوشحالی نہیں آئے گی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جدر انصاف ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لاؤ انڈیکس جو نمبر ون ملک ہے وہ ہے ڈینمارک اور ایک سو چالیس ملکوں میں وہ نمبر ون ہے پاکستان ایک سو چالیس ملکوں میں ایک سو انتیس نمبر پہ ہے یعنی ہم صرف گیارہ نمبر پیچھے ہیں وہ ملک جدر سب سے کم انصاف ہے تو وہ سوچ لیں کہ ہم ہیں ایک سو انتیس پہ ڈینمارک ہے ایک نمبر پہ اب یہ سنیں پاکستان کے اندر عوصد آمدنی کیا ہے ایک ہزار چھے سو ڈالر ہماری عوصد آمدنی پاکستان میں ایک ہزار چھے سو ڈالر ہے ڈینمارک جو نمبر ون پہ ہے اس کی عوصد آمدنی اٹھ سٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے اٹھ سٹھ ہزار چھے سو ڈالر اس کی عوصد آمدنی ہے اور ہماری ہے ایک ہزار چھے سو پاکستان ڈینمارک سے ہزار گنا زیادہ وسائل ہیں لیکن ہم غریب ہیں کیونکہ ہم انصاف کے انڈیکس میں ایک سو انتیس نمبر پہ ہیں ڈینمارک ایک نمبر پہ ہے سب سے آگے ہیں تو یہ سمجھ ہیں آپ کو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ میں وعدے کرتے ہیں کہ جی میں نوکریہ دے دوں گا میں یہ کر دوں گا میں ایشن ٹائگر بنا دوں گا میں لہور کو پیریس بنا دوں گا یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ملک میں عادل اور انصاف کا نظام نہیں آتا ایک دفعہ وہ نظام آ گیا اتنا پیسہ آئے گا پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ بیرون ملک پاکستانی لے کے آئے گا سب سے زیادہ ڈالر وہ لے کے آئے گا اور جب وہ پیسہ آ جائے گا سرمایہ کاری ہو جائے گی تو وہ میری خواب ہے کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریہ ڈھونڈے آیا کریں گے انشاءاللہ